موسیقی خواتین و حضرات آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں موسیقی کی اس دنیا میں جہاں سے آپ کا تعلق سیدھا اپنے رب سے جڑتا ہے روحانیت کی وہ غزہ جو ہمیں آج کے معاشرے میں یا آج کے سماج میں چاہیے وہ ہمیں دیتا ہے سوفی موسیق اور کبوالی کا اس وقت کا ہندوستان اور دنیا بھر میں بہت ہی اہم اور محتبر نام سعید فرید اور امین صابری ہمارے مہمان ہیں آج ہم سوفی سوفیزم کبوالی اور پھر کبوالی کے حوالے سے یہ کہاں کہاں ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں اس حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے سعید صاحب فرید صاحب امین بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہے سعید صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ موسیقی کون سی پوشت ہے آپ جو سیکھ رہے ہیں آپ کے باپ دادا اور کون کون لوگ ایسے تھے جو موسیقی سے جن کا تعلق تھا بہت تھے ماشاءاللہ شروع تھے ہمارا کامی یہ ہے ہمارے بودرگوں کا جب پھر پیڑیاں گزر رہی ہیں تو اس کام کو کرتے ہوئے ہمارے بودر ہمارے بودر ہمارے تایاں بھی ہمارے والد بھی ہمارے دادا بھی ہمارے نانا بھی ہمارے ماموں بھی سب سب یہ صوفیانہ مطلب کبوالی گاتے تھے یا کس کوئی غزل گا رہا ہے یا کچھ اور ان کی تو باتیں بھی صوفیانہ تھی ہیں اسمان اللہ جو ان کو ان سے گفتو کرتے تو وہ عجیب رنگ نظر آگا اب وہ تحجیب بھی کہا ہے پرانے جی 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 سمجھے رہے اس پرانے تحجیب کے نمائندے آپ ہیں ہمارے ساتھ ہمارے خیار یہ تو آپ کایا کی ہے آپ کی محبت ہے ابھی بھی اطلاع نہیں یادہ مگر یہ ہے کہ کربت لے رہا ہے تو اور جب تک اردو سے لگاؤ نہیں ہوتا تو وہ سمجھنے کا مدہ نہیں آتا فارسی اور اردو اور ہنڈی یہ سب سیدھے کو بہر ہنڈی سہید بے جیسے آپ نے فرمایا کہ زمانہ کروٹ لے رہا ہے تو زمانے کے ساتھ ساتھ کبھالی کا بھی کچھ رنگ بدل رہا ہے بدل رہا ہے نا بھئی روحانیت جو ہے کبھالی میں سے عبروانٹک پیدا کردی لوگوں نے یہ ہو گیا نا بچکل تو عبروانٹک سے لوگ خوش ہو جنڈیاں مگر ہم کیسا بھی ہوگا ہے تقدر ہم تو سب دور کھش کر لاتے ہوں جو کبھالی کے اصل روح ہے وہ تو روحانیت ہی ہے آپ کو اپنے رب سے یا اپنے بزرگوں سے قریب کرے جو چیز کبھالی کا اصل چیز تو وہی ہے سب ہر چیز روحانیت سے جڑے ہوئی ہے اب دہن کی بات ہے ندر کی بات ہے سمجھ گئے نا اپنے سوچ کی بات ہے کوشید ایسی نہیں ہے کہ اس کی آپ سے غافر ہو مگر آپ سمجھ ہیں اور پھر ندر ہے اپنی اپنی دیکھنے والے ندر پیدا کریں ان کے جلویں ایسی اندال موسکی قبھالی جیسے کہتے ہیں جیسے قول ہے قلوانہ ہے نقش ہے گل ہے ہوا ہے شوشو ہے گوشو ہے یہ چیزیں تھی پہلے اور اب بھی ہیں بہت سے بزرگ ہمارے اندوستان میں ایسے ہیں کہ جن کے بچاروں کو یاد ہے بہت کم رہ گئے ہیں اس طرح کی لوگ سمجھ گئے ورنہ قبھالی ہو اپنے سمجھ کر رومانٹک گاؤ تو سمجھ آتا ہے لوگوں کو آپ کی تعلیم کہاں سے ہوئی آپ نے موسیقی کی تعلیم کس سے حاصل دی تعلیم میرے گھر کا کام ہے آپ کی دعا سے ہمارے خاندانی کام ہے اور پھر میرے والد نے مجھے داگر گھرانے میں چھوڑا خدا فیاد الدین خان اور نسیر دیوردین خان اور احمد دین خان ان کے پاس امام الدین خان ان کے پاس مجھ کو یہ سب لوگ وہ سبت حیات تھے تو میں بیٹھتا تھا اب میں غلامی کرتا تھا آیا تو کچھ بھی نہیں مگر ان کی غلامی کا یہ ہے کہ آج پیڑو اڑکے گھانے با ہو ان بدرگوں کی غلامی کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور بیادہ آدمی تو کچھ کریں نہیں سکتا ہے خبالی تو دروانی تو اللہ سے جوڑتی ہے پریم محبت کا سندگی دیتی ہے سمجھ گیا نا خبالی تو بہت اوچھے چیئے ہیں سرج جو ہے عشور اب اس کو بہت آشکل گانا بھی دوسرا ہو گیا ہے ایک چیز سعید بھائی جو بہت دیکھنے میں آ رہی ہے کچھ بھی غالی جیئے آپ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے تصوف یا صوفیانہ کلام جو ہم سنتے تھے تو ہماری نگاہ جو ہے وہ جو قبالی واقعی قبالی گانے والے لوگ ہیں اور جو کسی کہیں نہ کہیں مزار پر حاضری دیتے ہیں قبالی کا مطلب ہے اپنے بزرگوں سے عقیدت بھی ہے لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی آرہ گرہ کچھ بھی کہتا ہے اس کو صوفیانہ کلام دیتے ہیں کچھ بھی کہتا ہے میرا صوفیانہ وہ بھی صوفیانہ اس کا گانے کا بھی طریقہ بھی کہتا ہے تو غریب نوات نے جب رائش کی ہے جہاں ہندوستان کے اندر آ کر کے تو کچھ تو دیکھا ہوگا سرکار غریب نوات نے کلام گاتے ہم ان کا خود کا دیکھا ہوا ہے اندر آئینے جاں اکس جمالے دی دوں اندر آئین اکس جمالے دی دوں اندر آئینے اندر آئینے اکس جمالے دی دو ہمچہ خرشید کے دراب ذالے دی دم ہمچہ خرشید کے دراب ذالے دی دم یہ غریب نوات کا ہے محیم اپنی ذات کو ذرے کی شکل بنا دی چو محیم ذرہ صفت آفتاب بنو بنا مد یک بھی زبال بھی آئے گا غروب بھی ہوگا تروب بھی ہوگا اس لیے چو محیم ذرہ صفت رفت پاہے نور ادر شہaps سبی پر یہ تقرار ہے تقرار درولا اکو بھی کہتے ہیں آپ جو شک آسکال تقرار یہ ہے تکرار نام ہے بول بلانے کا بڑے خوبصورتی سے اس کا بول بنے وہ تکرار اپنیا ہو دے سمجھے میں تو توے نچاڑوں گی رے ہو میاں میں تو توے نچاڑوں گی رے سام رے موسے بول لا بول میری سن یا نسن میں تو توے نچاڑوں گی رے ہو میاں میں تو توے نچاڑوں گی موسے بول بلانٹ کہنے میں لمبی تان کا کہنا اچھی بات ہے سعید بھئی جیسے ابھی آپ نے یہ کلام سنایا تو تصوف جو ہے وہ آپ کو اپنے خدا سے جوڑتا ہے موسیقی کے ذریعے قوالی کے ذریعے آپ اپنے بزرگوں سے جوڑتے ہیں بزرگوں سے پھر خدا سے جوڑتے ہیں لیکن قوالی جو مزاروں کا حصہ تھی قوال جو ہے وہ اپنی یقیدت کا اظہار جو کرتے تھے کسی درگاہ پہ درگاہ سے جب قوالی نکلی ہے اور پھر شہنچاہوں کے دربار میں پہنچی اور دربار سے اب جو انڈسٹریلسٹ ہیں اور فلمی دنیا ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو قوالی کی روح تھی وہ کہیں مر گئی ہے اور کچھ نقصان ضرور ہوا ہے نہیں ایسا تو نہیں نقصان تو اب ایسا لوگ سوچتے ہیں کہ اکثر جو ہے لوگ جو آج کل جو نئے گانے والے ہیں جو غدل گا رہے ہیں جو آپ کو گا رہے ہیں اور ان سے قوالی کو دراصل کہتے ہیں کہ قوالی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قوالی کے معنی کیا ہے یہ بہت بکتی سنگیت ہیں اس میں روحانیت میں لیوی اس کا کرنا مشکل ہے بن سکتا ہے قوال نئی بن سکتا ہے سلوہ یہ بڑی محلت ہے کہ میں قوالی کا اس میں اتنا مطالعہ بھی ہونا چاہیے مطالعہ بھی ہونا چاہیے شاعری کی سمجھ بھی ہونی چاہیے شاعری کے وقت پہ اشار صحیح جگہ لگانا صحیح گرہ دینا وہ بھی بہت بڑی بات ہے وقت پہ قدرتی یہ شیر اشار دماغ میں آتے ہیں قدرتی لگا ایسا قوال کے دراصل معنی ہے صوفیانہ کلام گانے والا اور بزرگوں کے قول کو گانے والے کوئی کہتے ہیں قوال پھر سوریلی آواز سے بیان کرنا سوریلی آواز کے ساتھ خوشلانی کے ساتھ وہ پیش کرتا ہے تو وہ ہوتی قوالی ہے اور آج کے زمانے میں قوالی ویسے فلموں تک آگئی ہے فلموں میں بھی ہم نے بہت گایا ہے آپ کی دعا سے جیسے پردے سے ہنا ہے صرف تم ہے بہت ساری قوالیاں آیا ہماری اور آپ کی دعا اللہ کا کرم ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم لوگ نے تصبب کو نہیں چھوڑا جو ہمارا خاص رنگ ہے جو آج سرکار غریب نوار کے دربار میں جاتے ہیں ایک خانقہ ہے دھار کے اندر حضرت مولانا کمانو تین تشتی رحمت اللہ لے گئی وہاں سے ہم نے لگا تار دو بار مسلسل آل اینڈیا قبالی فسٹیول آل اینڈیا قبالی فسٹیول میں تمغے سونے کے تمغے جیتے ہیں لیکن فرید بھئی میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے جیسے آپ نے فلموں کا ذکر کیا بے شمار فلموں میں آپ نے گایا اور فلم میں گائی جانے والی اور علمی قبالی جو ہوتی ہے جو آپ کہیں درگاہ پر گاتے ہیں یا خاص مخصوص لوگوں کے اندر گاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں قبالی کا تھوڑا بہت مزاج تو فلم میں جا کے بدلہ ہے تھوڑا بدلہ تو ہے فلموں کے اعتبار سے تو وہ پچرائی جو کرتے ہیں ہمارے خان کا ہے ہندوستان کے اندر خاص طور سے ایسی انلاگہ کرنا ہے کہ وہاں آج بھی فارسی اور عربی گائی جاتی ہیں اور ہندی جو ہمارے یہاں کے لیٹری زمانے ہیں خوام میں بھی بہت کل رہی ہے ہم لوگ نے ابھی فارسی گاتے ہیں اب جیسے ابھی پرگرام ہوا آمیر خان صاحب بغیرہ سنتے رہتے ہیں یہ لوگ سب سنتے ہیں تو پرشیہ کے بھی شیر پسند کرتے ہیں وہ لوگ اور اس کے بعد ہندی اور اردو کے بہت زبرتنس شیر اور اس پر عربی کی بھی شیر لگانے پڑتے ہیں آمیر خان تو بہت اچھا سنتے ہیں ہم جاتے ہیں وہاں پر اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خان کا ہے ہندوستان میں مجھے ساتھ نظام الدین اور رحمت اللہ غریب نماز خان کی بارگاہ ہے اور اور بھی دوسری خان کا ہے ہمارے جہاپور میں مولانا زیادی شہزاب رحمت اللہ ہے ان کی بھی خان کا ہے وہاں بھی تصوو داتا آمانی شاہ سیکر کے اندر شاہ والی صاحب کی خان کا ان خانقاؤں میں آج بھی فاردی چلتی ہے اور تصوو بھرپور ہوتا ہے اس کے اندر اور پرشین پہ زیادہ اور ہندی کلام ان کو بہت زیادہ اثرہ بہت بڑی اچھی درگاہ بنی ہوئی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گڑھ میں جا رہے ہیں روحانیت ملتی ہے وہ ایک شیر ہے کہ جو دیکھ لے انسان کو تو یاد آئے خدا کی اللہ نہ یاد آئے تو وہ حسن بشر کا تو یہ روحانیت سے جڑوی چیز ہیں اب فیلمی دنیا کی آپ نے بات کی کہ فیلمی دنیا میں تصوو ہمیں تصووو میں تصووو کیا کہ یہ ہمارے پر کچھ اللہ کا کرم ہے بدرگوں کا صدقہ ہے اور ہمارے پیرو مرشدوں کی دعا ہے ہمارے اختاروں کی دیا ہے اور جتنا بھی شنگیت کار ہیں ہم تو ان کو اپنا سردار ہی سمجھتے ہیں سب کو کسی نہ کسی سے کچھ ملتا ہی ہے لیکن سعید بھائی جیسے فلم کا آپ نے ذکر کیا اگر آپ جیسے لوگ سعید سابری، یمین سابری، فرید سابری فلمیں دنیا میں جاتا ہے تو جب ہم چاہے وہ ہینہ سنیں یا پردیس سنیں تو جب تک اگر کوئی ہمیں وہ قبالی سناتا ہے تو اگر فلم کا نام نہیں لیتا تو ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ فلم کی قبالی ہے یا فلمی گیت ہے لیکن امین بھائی آپ کی عمر کے چونکہ آپ سعید بھائی کی بات کی جنریشن کے ہیں آپ کی عمر کے اس وقت جو انڈسٹری میں لوگ تصووپ کے نام پہ بہت ساری چیزیں ایسی گا رہے ہیں جس کا تصووپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ ہے وہ جب کہتے ہیں تو اس کو تصووپ ہی کہتے ہیں کہنے پڑتا ہے ان کو ایک ذریعہ لکھالا جیسے پرانے قبالوں کی چیزیں کہا کے آج نئے لوگ بگاڑنا ہے بردہ جھوڑی میری یا محمد کہ اچھاں دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں وہ بھی اپنا حساب سے کہا رہے ہیں مگر وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے اب جیسے قبالی نے کہا دیر نہ ہو جائے کہیں دیر نہ ہو جائے صرف ایک لفظ ہے دیر نہ ہو جائے کہیں دیر نہ ہو جائے آپ کو اس دیر کو کسی سے بھی جوڑ دیں ہم یہ ہمارا فن ہے کیا دیر نہ ہو جائے کہیں دیر نہ ہو جائے جائے اب اس پہ بلانا جب ہوا منظور رب کو پے خلوت حبیبِ خوش لقب کو دیا یہ حکم بے کے بعد اب کو ابھیلا جا کے اس فقرِ عرب کو دیر نہ ہو جائے کہیں دیر نہ ہو جائے کیا بات؟ نات کا رنگ بن گیا نا تیاری پری سباکوروں کی بیٹیں بڑے بڑے بلدھاری بشمکرن اور درون تشاہ سنگ سم مل کم تی بچاری بنا پکش پانڈ او ست دولے دھرنی دھرمیں ہاری رہینا لاج بربل پارتگی سو بھیم گدھا گے ڈاری تم تو دین دیا الکرپ نے دی میں اپتی دین دکھیاری جیسے جلب نمین ترپت ہے تو گتی بھائی ہے ہماری نات مے رکاہ وگرے گو جائے گلا جو تیاری ہو دین دیاال بہر جب سے تب سے دین دوارا جو ایسی من میں بشی ہے تیرو کہاکت جاؤں بھلا پرب تیرے ہی نام کی بھیٹ کسی ہے تیرو ہی آش رہ پربوں میں جگ میں نہیں کوئی ایسو یشیئی ہے اب میری حسینہی تیری حسینہی دیکھ دیل نہ ہو جائے دیل نہ ہو جائے اب یہ صوفیہ نا ایک بسرہ میں دیتا ہوں اس میں یہ قدرتی بات یہ زہن میں آتی ہے میرے والی صاحب میرے اصطاد ہیں اور میرے بڑے بھائی بھی میرے اصطاد ہیں ان کی صحبت میں مجھے بہت کچھ ملائے اب جیسے دیل نہ ہو جائے اپنے پیرو مرشت سے اٹبہ اٹھ گئے ہیں سب دمیں آخر دوا دے کر ذرا تم بھی تو دیکھو اپنے دامن کی ہوا دے کر کہیں دیل نہ ہو جائے کہیں دیل نہ ہو جائے آنکھوں کی چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے آ جاؤ کے پھر دیکھنے والے نہ رہیں گے کہیں دیل نہ ہو جائے کہیں دیل نہ ہو جائے سعید صاحب، امین بھائی اور فرید صاحب ایک آخری سوال آپ تینوں سے کہ ہندوستان میں چونکہ ہم تھوڑی بہت فارسی سمجھنے والے لوگ موجود ہیں اور اردو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں سنسکرٹ سمجھنے والے لوگ موجود ہیں ہندی سمجھنے والے لوگ موجود ہیں لیکن آپ ہندوستان کی نمائندگی ساری دنیا میں کرتے ہیں تو جس طرح آپ کو ہندوستان میں سنا جاتا ہے یا جو ریسپونس ہندوستانی یا پاکستانی آرڈینس دیتی ہے قوالی کو ہندوستان اور پاکستان سے باہر پر اس طرح لوگ پسند کرتے ہیں سب ایک پروگرام میں جانا ہے مختصر بات ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم یوروپ گئی تھے تو یوروپ میں دیکھئے کہ انگریزوں نے اپنے عیسائی بھائیوں نے بلایا تھا اور یورویانہ کے اندر ایک پروگرام کیا چرچ میں رکھا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اس سال ہم ہر مذہب پر پر پرام کرتے ہیں اس سال ہم اسلام پر پرام کر رہے ہیں پروفٹ اف اسلام کے نام سے ہمارے تو بڑی طویت خوش ہوئی تو ہم نے ایک ہزار سال پرانی کبھالیاں گائیں اردو فارسی عربی اور انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ دیکھئے کہ سراہ انہوں نے ہم نے فارسی اور عربی کی گائیں پرانی کبھالیاں اردو کی بھی گائیں اور توٹل ٹوٹل سارے گورے لوگ تھے سارے گورے لوگ چلے قریب نواز کی شان میں حضرت امام حسین کی شان میں ایسے حضرت دری کی شان میں وہ ایسے تصویر ایسا سنا انہوں نے کہا میں حیرانی ہوں اور باقا ایدھا کلیپنگ جہاں شیر اچھے پڑا تھا ہے جہاں جہاں محسوسیتی بیان کر رہے ہیں وہاں وہاں انہوں نے اتنی سچی جگہ کلیپنگ کی کہ ہم حیرت میں ہو گئے قدرتی بات کہ یہاں وہاں پر جو کچھ بستورات تھی ان کو کیف ہو گیا ہمارے پروگرام میں انگریز انگریزوں کو کیف ہو گیا اور اللہ کا حسان ہے کہ سب لوگوں نے ہینڈ میں یا حسین یا حسین یا حسین کی نارے لگا رہے ہیں یہ دیکھئے کہ یہ تصوف کی خوبی ہے روحانیت کی کہ انسان کے دل کو گرم کرتی ہے اللہ سے لو لگتی ہے انسان کی جہاں اس کا عشق ہوتا ہے حقیقی عشق ہوتا ہے ہندی میں بھی یہی ہے میرے سنائے نا آپ کو ہندی کے اندار ناتھ میں رکاہ بگ رہے گو جائے گی رہے ناتھ میں رکاہ بگ رہے گو جائے گی لاجتے ہاری اور غرض یہ ہے کہ ہندوستان میں جو قوالیہ راج ہوئی عربی کے ساتھ ساتھ پرشین زبان اور ہندی زبان میں اس زبانے سے چلتی آ رہی ہے قوالیہ روحانیت کی ہندی میں اور اردو میں اور اس میں پرشین میں اتنا لیٹریچر بڑا بڑا ہے کہ آدمی سمجھنے والا ہونا سیکھنے والا ہونا کی تو اس کے لیے بہت ہی یہ مفوط بھی ہے اور اس کی روحانیت کو بڑاوہ دیتی ہے اصل چیز یہ ہے کہ سیکھ کے اگر آدمی گائے اور سمجھ کے گائے کہ قوالی جو ہے وہ بہت مطلب ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنے عشقہ محبت کا اظہار جو ہے اپنے رب سے کرتے ہیں وہ تو ایک چیز ہے کہ آپ سمجھ کے گا رہے ہیں عبادت سمجھ کے اگر آپ گاتے ہیں مالک الملک لا شریکلہوا مالک الملک لا شریکلہوا مالک الملک لا شریکلہوا واہ دمو لا الہا الہا بہت چکی ہے بہت چکی ہے لائلہ التہہو شمس تبریز گر خدا تلبی خوش بخان لائلہ التہہو ایسے اس طریقے سے ہمیں عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں بلانیت کسی جوڑی سعید صاحب فرید صاحب امین صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت بشکر شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ